سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی سخس بہت زیادہ ہنستا ہے حتیٰ کہ گئر جروری باتوں پر بھی ہنستا ہے تو وہ سخس اندرونی طور پر انتہائی اکیلہ ہے اگر کوئی سخس چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گصہ کرے تو یقیناً اس سخس کو محبت کی ضرورت ہے اگر آپ سونچتے سونچتے سو جاتے ہیں تو دورانے نیند بھی آپ کا دماغ ایکٹیب رہتا ہے اور صبح آپ جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سونچوں سے آزاد کر کے سویں سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی سخس کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو تیزی سے بولتا ہے تو وہ سخس اپنے اندر کچھ راج رکھتا ہے سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سونچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خسی کی وضع ہوتا ہے یا دوح کی اگر کوئی سخس عزیب طریقے سے زیادہ خائے تو وہ سخس ٹینسن میں ہوتا ہے اگر کوئی سخس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رو دیتا ہے تو وہ سخس مانسوم اور نرم دل کا مالک ہے سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی سخس روتا نہیں ہے تو وہ سخس اندرونی طور پر کمزور ہے سائیکولوجی کے مطابق آنخیں بند کرنے سے بھولی ہوئی باتیں اور چیزیں یاد کرنے میں مدد ملتی ہے اگر کوئی سخس بہت زیادہ نیند لیتا ہے تو وہ سخس اداس ہے نفسیات کے مطابق جب مرد ضرورت سے زیادہ تحفیز اور حسد کرنے لگتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ دوسرے مرد کیا سونچتے ہیں نفسیات کے مطابق جو لوگ اپنے ذضبات کو چھپاتے ہیں عام طور پر سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں سائیکولوجی کے مطابق ہم ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں اور ان پر توضع دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی یقین ہونا آدھی کامیابی ہے یقین رکھیں خود پر اور اپنے حوصلوں پر کامیابی لازم ہے نفسیات کی مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس سخص کے ذہن میں موجود ہیں دماغ اس وقت بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے جب آپ کا دھیان فضول واتو پہ ہوتا ہے لہٰذا اپنی توضع اور دھیان کو کنٹرول میں کر کے آپ اپنے دماغ اور ذہن کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں اور بے چینی کو دور کر سکتے ہیں نفسیات کے مطابق جب کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے تکلیف دی ہے نفسیات کے مطابق ایسا سخص جو پرواہ نہ کرنے کا دکھاوا کرتا ہو اصل میں وہی سب سے زیادہ پرواہ کرتا ہے نفسیات کے مطابق آپ لوگوں کے بارے میں تب بہت کچھ جان سکتے ہیں جب آپ وہ نہیں کرتے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ سے واقعی محبت کرتا ہے تو آپ کے لئے اس کے احساسات کبھی نہیں بدلتے چاہے وہ کتنے ہی لوگوں سے ملے اگر آپ ڈیپریسن سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں اور چیزوں سے دور رہیں جو آپ کے ٹینسن کی وضح بنے بیٹھے ہیں جس سخص کے ساتھ آپ سچی محبت کرتے ہیں اس کے سامنے آپ آسانی سے جھوٹ نہیں بول پائیں گے نفسیات کے مطابق مردوں کی نسبت عورتوں کو سمجھنا نہایت مسکل کام ہے کیونکہ ان کے مسائل کافی پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے لوگوں سے بچ کر رہیں ایک باغی اور دوسرا وہ ہو جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو ایسے لوگوں کے دل سے ہر خوف اتر چکا ہوتا ہے نہ وہ ہارنے سے ڈرتے ہیں نہ ہی مرنے سے نفسیات کے مطابق بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں پیار کرنے والا آپ کے ماضی کو قبول کرتا ہے آپ کے حال کی حمایت کرتا ہے اور آپ کے مستقبل کی حوصلہ ابزائی کرتا ہے نفسیات کے مطابق اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سخس جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور کچھ نہ بولیں اس سے وہ سخس گھبرا جائے گا عورتوں کی دل کی دھرکن مردوں کے دل کے مقابلے میں زیادہ تیج ہوتی ہے نفسیات کے مطابق روز مرہ کی زندگی میں زیادہ تر جھگر آواز کی غلط ٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں نفسیات کے مطابق اگر آپ رنگ برنگ کے کپڑے پہنتی ہیں مہدی پسند کرتی ہیں اور چوریوں کی بے حد سوقین ہیں تو سچ میں آپ ایک جندہ دل کی مالک ہیں عورتیں انہیں سے زیادہ بحث کرتی ہیں جنہیں وہ چاہتی ہیں چار طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں جو آپ سے جھوٹ بولے جو آپ کی عزت نہ کرے جو آپ کو استعمال کرے جو آپ کو ہمیشہ نیچہ دکھائے نفسیات کے مطابق تعالق میں مسائل کا آنا تعالق کی طاقت کا انتہان ہوتا ہے کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعالق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے نفسیات کے مطابق زندگی اتنی بھی تلیخہ اور سنزیدہ نہیں جتنا دماغ زیادہ سونچنے کی وجہ سے اسے بنا دیتا ہے سائیکولوجی کے مطابق اگر آپ خوشی سے روئیں تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا اور گم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا نفسیات کے مطابق نبی فصد لوگ جو بات لکھ کر بیان کر سکتے ہیں وہ کبھی بول نہیں پاتے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ بھی کیجئے